اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے جی آپ کو دھیروں دھیر خوشیاں دیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ آباد رکھیں تو جی عید ہو گئی ہے ختم اور نورمال روٹین کب سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور وہی لنچ ڈینر اور گھر کے کام اور سب کچھ اچھا رمضان کی نا ویسے ماشاءاللہ سے بہت بڑکتے ہوتی ہیں بڑی رونک ہوتی ہیں تو جی یہ آج میں آپ کے ساتھ اپنا سنڈے کا ویلوگ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر میں لنچ بنا رہی تھی سنڈے کو جو لوگ میرے ویلوگ دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا لنچ اور جو ناشتہ ہوتا ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے تو آج میں لنچ میں بنا رہی تھی آلو مٹر کا پلاو ساتھ میں میرا فیفرٹ رائتہ جو کہ گھیے کا رائتہ ہوتا ہے اس میں میں پیاز اور ٹیمیٹر بھی کٹ کر کے ایٹ کر دیوں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو گرمی ہے اور گرمی میں بلکل بھی دل نہیں کرتا کچھ پیس کانے کو تو یہ رائتہ اور رائز بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے اور میری سب سے ریکویسٹ اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہ بہت ساری دعائیں کریں بارش کے لیے کہ بارش ہو جائے اور اتنی ہر طرف ڈسٹ ہوئی ہوئی ہے اتنی زیادہ ڈرائنس ہوئی ہوئی ہے اور جو کہ بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی رحمت کی بارش ہم گناہگاروں پر پر سادے آمین سمامین آپ لوگ بھی ضرور دعا کیجئے گا اور جی یہاں پر رائتہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں میں سیمپل جسٹ نمک ایٹ کرتی ہوں کالی مرش ڈالتی ہوں اور زیرہ ایٹ کرتی ہوں اور کوئی بھی سپائسز ایٹ نہیں کرتی اور یہ سیمپل سا رائتہ لیکن بہت زیادہ مزے کا رائتہ ریڈی ہے اور یہاں پر پلاو تو سب کو یہ بنانا آتا ہے اور بس میں نے ریڈی سے بھی تو شیئر نہیں کی بہت سیمپل سا پلاو ہوتا ہے میرا تو یہاں پر یہ میں نے مٹر بس اس میں مٹر بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہوتے ہیں کیونکہ حبیب کو بھی اور مجھے بھی بہت زیادہ کانٹیٹی میں مٹر اچھے لگتے ہیں کہ چاول میں زیادہ مٹر ہوں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو بس جی ابھی ہم یہاں پر اپنا جو ہے وہ لنچ دن کر لیں گے تو جی سنڈے کو نہ کچھ میرے پاس تھوڑا ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ رافے ٹوٹل ہی اپنے پاوہ کے ساتھ بیزی ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے حبیب کے ساتھ اور جب وہ گھر ہوتے ہیں تو رافے کو تو میری بلکل بھی پرواہی نہیں ہوتی وہ انہیں باوہ کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے بہت اچھا ٹائم سپرنٹ کرتا ہے اچھا یہ نا کچھ جو ہیئر کیئر پروڈکٹس ہیں میری یہ ایک کلنزر تھا کشمش اورگانک پرینٹ کا ایک یہ جو ہے وہ جیل ہے بہت اچھی ہے گرمیوں میں نا یہ بہت ٹرمڈیک جیل ہے گرمیوں میں بہت اچھی رہتی ہے فیس کے لئے ساتھ میں یہ ایک ایکنی فائٹر ماسک ہے اور ساتھ میں یہ ایک لپ بہم ہے یہ بھی میں فریج میں ہی رکھتی ہے اس لئے یہاں پر پڑی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میں فریج کا دور صاف کر رہی ہوں اور ساتھ میں حبیب پول رہے تھے کہ چائے بنا دو اور کیونکہ ناشتے میں ہم لوگوں نے چائے نہیں پیتی اور میں نے ساتھ میں چائے بھی رکھتی ساتھ ساتھ میں اپنی فریج کا دور بھی اورگنائز کر رہی تھی اور یہاں پر حبیب کچھ فروٹ لے کر آئے تھے سپیشلی گریپس رافے کا بڑا دل تھا وہ نہ رات سے حبیب کو بول رہا تھا کہ بابا مجھے گریپس کھانے تو وہ یہاں سے کئی سے مل بھی نہیں رہے تھے پتہ نہیں ابھی ڈونڈ کر لے کر آئے ہیں تو بس ابھی میں فری ہو کر ان کو بھی واش کرتی ہوں اور ساتھ میں ہم اپنی چائے بھی انجوائی کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری میں چتنی بھی سوسز ہوتی ہیں یہ سب میں فریج کے دور میں اورگنائز کرتی ہوں بالکل تو اگر آپ اس کا ایک اور بھی میتھڈ ہے بکٹ لے کر تو اس میں ساری اپنی سوسز رکھ کے اس کو رکھ سکتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے فریج میں لیکن میرے لیے سب سے جو مجھے جو لگتا ہے ساری سوسز وغیرہ میں یہ ایسے دور میں رکھ لیتی ہوں تو بس یہاں پر جلدی سے اس کو کلیر کرتے ہیں تو بس میری ڈیلی کوشش ہوتی ہے کہ بس جو تھوڑا تھوڑا کام گھر کا ایسے جو ایکسٹر ہوتے ہیں جیسے فریج ساف کرنا کوئی اور بھی ایسے چھوٹے کام ہوتے ہیں کیبنٹ ساف کرنے تو وہ میں پھر میں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے کرتی رہتی ہوں کیونکہ زیادہ اگدم سے سارا بکھیرہ ڈال لینا اور اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اور جی فریج کا ڈور میں نے اچھے سے کلین کر لیا اورگنائز کر لیا اور یہاں پر ابھی چائے ہو گئی ہے ریڈی اور شام کی چائے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور سپیشلی جب آپ اپنے ہزبن کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اس ٹیک کو انجوائے کرتے ہیں تو بلیو می بہت ہی مزے کے مومنٹس ہوتے ہیں تو یہاں پر جی چائے بن گئے اور ساتھ میں اچھا کچھ سموساز اور فریز پڑی تھی یہ رمضان کا ہی لیفٹ آور سٹوک پڑا ہوا تھا میرے پاس کچھ تھوڑا سا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ساتھ میں فرائے کر لیتے ہیں اور جو ہے نا سوس یہ کچھپ اور میونیز اور ساتھ میں جو گرین چٹنی ہوتی ہے شنگریلا کی یا کسی بھی برینڈ کی آپ بلیو کریں کہ ان تینوں کو ایسے مکس کر کے اگر آپ اس کو ڈپ سوس بناتے ہیں تو یہ بہت مزیگی لگتی ہے اور ہم لوگ تو بہت شوق سے یہ کہتے ہیں سموساز اور رول کے ساتھ تو جی یہاں پر ہم لوگ چائے انجوائے کر رہے ہیں اور جی یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اپنی کچھ چیزیں جو کہ میں نے دراز سے اوڈر کی تھی یہ میں نے رمضان سے پہلے اوڈر کی تھی کیونکہ اس کے بعد رمضان کی روٹین سٹارٹ ہوگی تھی افتار سہر کی تو یہ میرے پاس ویڈیو پڑی تھی تو میں نے سوچا چلیں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اچھا یہ نہ لوگ ہے یہ اتنی کوئی یوسفل لوگ ہے یہ بہت زپر جست ہے سپیشلی جن کے گھر میں بچے ہیں یہ آپ کہی بھی بھی لگا سکتے ہیں ڈرار لوگ ہے تو اگر جن کے بچے تنگ کرتے ہیں جیسے کہ رافے کی طرح تو وہ نہ ان کو مگوا کے اپنے ڈرار کو جو ہے نہ وہ لوگ کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ میں نے کچھ بیکنگ کی پروڈکٹ مگوائیں تھی یہ انشاءاللہ میں آگے جب کبھی بیکنگ کروں گی تو اس میں یوس کروں گی یہ مجھے بیکنگ کٹر تھے جو میں نے آپ کو پہلے دکھا ہے اور یہاں پر یہ کچھ جو ہیں یہ اس کی ڈیکوریشن کے لیے اس میں آپ ڈیفرنٹ شیپز میں بنا سکتے ہیں ساتھ میں یہ جو ہے آئسنگ بیگ ہے جو کہ یہ بھی بیکنگ میں یوس ہوتے ہیں تو بلکل چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جو کہ میں نے آرڈر کی تھی ساتھ میں مجھے ضرورت تھی تو یہ جی ایک شیٹ ہے یہ بھی بیکنگ شیٹ ہے اور آپ اس پر آپ اس کو روٹی بیلنے کے لیے بھی یوس کر سکتے ہیں بہت مزے کی ہے کچھن کانٹر پر بچھا کر تو روٹی بھی اس کے اوپر آپ بیل سکتے ہیں تو یہ بھی میں نے مبوائی تھی بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں تو ویڈیو پڑی تھی تو میں نے سوچے جلیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ رمضان کے بعد پھر رمضان کے ویلوگ تھے پھر اس کے بعد اید کا ویلوگ اور اس کے اید کے بعد یہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے اید روٹین کے بعد جو نارمل روٹین ہے تو اسی لئے پھر میں نے اسی میں یہ ویڈیو شیئر کی اور ساتھ میں یہ میں نے پاسٹا سٹکس مگوائی تھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ پاسٹا کھانا سپیشلی میں چاری تھی کہ میں رافے کو یہ سکھاؤں گی اور کیونکہ وہ پاسٹا آپ کو بتا ہے بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے تو یہ میں نے سپیشلی اس لئے مگوائی تھی کہ میں رافے کو بتاؤں گی اس کے ساتھ پاسٹا کیسے کھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے یہی گروئنگ ایج ہوتی ہے اور یہی جو ہے نا آپ لننگ ایج ہوتی ہے بچے کی اچھا میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ ابھی رافے چھوٹا ہے نا اس کو میں جو بھی بتا دیتی ہوں یا چیز سکھا دیتی ہوں نا تو یہ اسی طرح سے کرتا ہے بلکل بلکل سٹارٹنگ سے ہی اگر آپ اپنے بچے کو لے کے چلتے ہیں اس کو بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں تو وہ آگے تک بھی وہ چیزوں کی اس کے لئے ہیبٹ بن جاتی ہے تو بس جی یہ چھوٹی سی میری شاپنگ تھی دراز سے ایک میں نے سپائیس چار مگوائی تھا ساتھ میں ایک میں نے اپنے لئے ٹرائپورٹ مگوائی تھا تو بس جی یہ تھی میری شاپنگ اور بس رات میں جو تھا نا دینر میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اور ساتھ میں کیونکہ ویسے بھی سنڈے تھا تو کچھ نہ کچھ تو باہر کا کھانا بنتا ہے نا کیونکہ ویک ایک ہیکٹک روٹین کے بعد سنڈے کو تو سپیشلی اگر سیٹرڈے کو ہم باہر دینر نہ کریں تو پھر سنڈے کو کچھ ایسا کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا چینج کا بھی دل کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے پیزا آرڈر کر لیا تھا تو جی ویکنڈ پر اتنی سی پارٹی بنتی ہے اور یہاں پر ہم نے اپنا فیورٹ جو لازانیا پیزا ہے وہ آرڈر کر لیا تھا تو جی آج کا یہ تھا میرا ویلوگ اور آئی ہو پاپ کو پسند آیا ہوگا تو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کرتے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے تو جی یہاں سے ڈینر بھی کر لیا اور ابھی یہ فورٹ پڑا تھا تو میں نے سوچ ہے اس کو بھی بھول کے جو ہے بکٹ میں ڈال دیتی ہوں اور جی اگر آپ کو میرے ویلوگز اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ